وہیں برادی کے ستی ویہار کمل ویہار ابراہیم پور اور برادی گاؤں کے تالاپ خستا حال ہے یہاں تالاپ سے نکلنے والی درگن سے اسطانیہ لوگوں کا جینا محال ہے لوگوں کو سانس لینے میں کٹنائیاں ہو رہی ہیں تو وہیں اسطانیہ ویدھائک اور پرشاسن کئی بار شکایت کے بعد اس تالاپ کی اور کوئی دھیان نہیں دے رہے ریپورٹ دیکھیں یہ تالاپ برادی کا سب سے پرچین تالاپ ہے لیکن آج اس کی حالت بد سے بدتر ہو چکی ہے اس تالاپ کے چاروں طرف بنے گھروں میں رہنے والے لوگوں کا سانس لینہ دھوبھر ہو گیا ہے امس بھری گرمی سے اس تالاپ سے نکلنے والی گیس سے انسان ہی نہیں بلکہ الیکٹرونک سامان بھی پرہابیت ہوتے ہیں اس تالاپ کے گندے پانی میں مچھر مکھی اور زہریلے جانور پناپ رہے ہیں جس سے یہاں مہماری فیلنے کا خطرہ بنا ہوا ہے دلی میں ایک گھرتے وارٹر لیول کو پورا کرنے کے لیے دلی سرکار نے کہیں پائلٹ پردر جٹ بنائے تو کہیں جو پرانے تالاپ تھے ان کو پھر سے وکشید کر آئے گیا اور کہیں کہیں تو نئے تالاپ بھی بنائے گئے ہیں لیکن برادی ویدھان سبا کا یہ تالاپ آپ دیکھ ستے ہیں جو کی کافی ورث پرانا ہے اور کافی سمیے سے اس تالاپ کے جو حالات ہیں وہ بدحال ہیں یہی نہیں کہ آپ کو بتا دیں جو اس کے آس پاس میں رانے رالے روگ ہیں وہ بیماریوں سے جھوز رہے ہیں اور اس تالاپ کے اندر جو گندگی ہے جو گندے پانی میں سے جو گندی گیس نکلتی ہے جس کی وجہ سے الیکٹرونکس جو سمان ہے ان گھروں میں آپ دیکھ سکتے ہیں وہ بے کار ہو جاتے ہیں یہ برادی گاؤں کے بیچ کا سب سے پرانا تالاپ ہے لیکن آج تک یہاں کے ستانی ویدھائک نے اس کے اوپر کبھی دھیان نہیں دیا ستانی لوگوں نے تالاپ کی سمسیہ کے بارے میں کئی بار ستانی ویدھائک پرشاسن سے شکایت کی لیکن کسی کی طرف سے کوئی دھیان اس پر نہیں دیا گیا سات سالدیس کی سفائی بھی نہیں ہوئی ہے پتہ نہیں کتنے پیسے اس کے سفائی کے نام پر خرچ کیے جاتے ہیں جب نئے وکشت کرنے پر وہ پیسہ خرچ کر رہے ہیں پہلے پرانوں کو جو چاہیں انہیں تو ٹھیک کریں وہ صرف ڈھوزلے بازی ایڈ میں دے کے پیزہ خراب کرنا ہے کام کو جو یوجنا شروع کرتے ہیں اس کا سلح نیاز کرتے ہیں کام کو کوئی پورا کرتے نہیں ہیں وہ صرف ناریل تک ہی سیمیت رہتا ہے پر چار تک ہم پارسدہ منتیاغی نے چٹھی لکھی مکھیا منتری جی کو کریجریوال جی کو سنجی اجہاں جی کو منوستیوار جی کو کچھ نہیں کر رہے کیا نام ہے ان کا کام ہے بولنا اب دیکھو کیا نام ہے نیوز چینل پا رہا ہے سپریم کورٹ کا آدیش ہے کہ پانی کو سنگرکشت کرنے کے لیے تالابوں کو بڑھاوا دینا چاہیے دلی سرکار کی جگہ جگہ زمین کا گھٹا وارٹر لیول بڑھانے کے لیے تالابوں کو سنگرکشت کیا جا رہا ہے لیکن ستانی ودھائی کی طرف سے اس پر دھیان نہیں دیا جا رہا ہے ایسے میں بڑا سوال ہے کہ آخر کیوں تالابوں کا سنگرکشن نہیں کیا جا رہا ہے جب لوگوں کا جینہ محال ہے تو ان لوگوں کی سمسیہ کا ندان کیوں نہیں کیا جاتا دلی سرکار پانی کو بچانے کے لیے وارٹر لیول جو ڈاؤن ہو چکا ہے اس کو پر لانے کے لیے نئے تالابوں کا نرمان کر رہی ہے جہاں پرانے تالاب ہیں ان کو وکشت کر رہی ہے لیکن لاکھوں کروڑو روپے لگانے کے بعد وہ بیکار ہوتے میں نظر آ رہے ہیں جب ایسے تالاب گاؤں کے بیچ میں بنے ہوئے ہیں جن کی وجہ سے لوگ کافی پریشان ہو رہے ہیں تو دلی سرکار ان پر دھیان نہیں دے رہی ہے نسیم احمد جنتانتر ٹی بھی دلی خبروں کے نشپک شویشلیشن کے لیے سبسکرائب کریں جنتانتر ٹی بھی and press the bell icon never miss any update